کربلا سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا کربلا ہے کس چیز کا نام کوئی کہتا ہے کربلا سیاسی جنگ ہے کوئی کہتا ہے کربلا جو ہے اقتدار کی جنگ ہے کوئی کہتا ہے کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے کوئی کہتا ہے کربلا دو طاقتوروں کے تکرانے کی جنگ ہے کربلا کوئی کہتا ہے ظالم و مظلوم کا قصہ ہے کربلا کوئی کہتا ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے کوئی کہتا ہے افسانہ ہے کوئی کہتا ہے منگڑت کہانیاں ہے کوئی کہتا ہے حقیقت ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی کہتا ہے تین دن کی جنگ کو بلکہ اتنی سی جنگ کو جتنا اونٹ زباہ ہو کر کے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اتنی سی جنگ کو دس دن کیسے ویان کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا ہوں سچائی ہے صداقت ہے یقینی بات ہے بدر کے خلاصے کو کرولا کہتے ہیں اہود کی آبرو کے تحفظ کو کرولا کہتے ہیں رسول اللہ کی صیرت کے تتمے کو کرولا کہتے ہیں دین کی تاریخی تکمیل کو کرولا کہتے ہیں شریعت کے تحفظ کو کرولا کہتے ہیں دین کی حفاظت کو کرولا کہتے ہیں شریعت کے نفاظ کو کرولا کہتے ہیں باطل کے سامنے حق آنکھیں لڑا کر کے کھڑا ہو جائے اس حوصلہ دینے کو کرولا کہتے ہیں وفاؤں کی انتہا کو کرولا کہتے ہیں عشق جب مجسم ہو جاتا ہے تو اسے کرولا کہتے ہیں رشتوں کی تجدید از سرے نو کرنے کو کرولا کہتے ہیں کرولا ایک ایسی جنگ ہے تین دن کے اندر پورا دین کربلا میں پیش ہو رہا ہے تین دن کے اندر امام حسین نے پورا دین پیش کیا ہے اللہ ہو اکبر ساٹھ سال کی اللہ ہو اکبر وہ جو ساٹھ ہجری تک دین کی تاریخ چلی آ رہی تھی اس کو مکمل سمیٹ دیا امام حسین نے تین دن کے اندر اگر کوئی طائف کا صبر دیکھنا چاہیں اس کی جلوہ گری دیکھنا چاہیں اس کا اللہ ہو اکبر اس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھنا چاہیں تو بھی وہ کربلا میں دیکھ سکتا ہے بدر میں ایک تعداد کی قلت کے باوجود فتح نصرت کا کرشمہ دیکھنا چاہیں تو بھی وہ کربلا دیکھ سکتا ہے رسول اللہ کے خون کی سرخی دیکھنا چاہیں تو وہ کربلا دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے ابو جہل ابو لہب عطبہ شہبہ اس طریقے سے گندے گنڈوں کا ظلم ابھی اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو یزیدیوں کی شکل میں وہ کربلا کے اندر دیکھ سکتا ہے بلکہ یہ عرض کرو اگر فیرون کا گھمن کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ کربلا میں دیکھیں اور موسیٰ کی آجزی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی جھلک بھی وہ کربلا میں دیکھیں اگر کوئی نمرود کا گھمن دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ کربلا میں دیکھیں اور ابراہیم کے خلط کی جلوگری دیکھنا ہے تو وہ بھی کربلا میں دیکھیں محمد الرسول اللہ کے خلق عظیم کا کوئی کرشمہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ کربلا میں دیکھیں اور ابو جہل کی جہالت دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی کربلا میں دیکھے لیکن بات اتنی ہے کربلا پوری زندگی بیان ہوتا رہے گا زندگیاں ختم ہوگی لیکن کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا آٹھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بات اس پر کرنی ہے کربلا کیوں قائم ہوا کربلا کے انعقاد کا مقصد کیا تھا یاد رکھنا اللہ اکبر یہ جواب ہم بار بار دے چکے ہیں ہمارے اکابرین بھی دے چکے ہیں کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی کربلا کی جنگ طاقتوروں کی ٹکرانے کی جنگ نہیں تھی کربلا کی جنگ صرف ظالم اور مظلم کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی اصل کربلا کی جنگ کا قصہ اتنا ہے کہ کربلا کی جنگ صرف اور صرف دین کی حفاظت کی جنگ تھی دین کے تحفظ کی جنگ تھی دین کے بچانے کی جنگ تھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے اہل البعیت نے جو دین پھیلایا تھا اس دین کو امام حسین نے دیکھا کہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے امام میدان کربلا میں آگئے اور کربلا کے میدان میں ڈٹ کر کے باطل کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے احتجاج درجے کرایا کہ دین کے خلاف کوئی اٹھے گا توجہ فرمائیں دین کے خلاف کوئی اٹھے گا اس کو کوئی قبول کریں نہ کریں یہ لوگوں کا مزاج ہے لیکن کم سے کم آلے رسول قبول نہیں کرسکتا آلے رسول اس کو قبول نہیں کرے گا جو دین کے خلاف اٹھے گا جو دین کی شکل بگاڑے گا جو دین کو مسک کرے گا آلے رسول اسے قبول نہیں کرسکتا کس نے قبول کیا کس نے نہیں قبول کیا مورخین ذمہ دار ہے قبول کرنے والے ذمہ دار ہے حسین نے میدان میں آ کر کے بتایا لوگ کہتے سب روک رہے تھے حسین کیوں نہیں کیوں گئے میدان میں ابنی عباس روک رہے تھے ابنی عمر روک رہے تھے ابن سبیر روک رہے تھے حسین وہیں سے اتجاز کرتے اللہ اکبر یاد رکھنا گھر کا اتجاز اتنا مشہور نہیں ہوتا جتنا میدان کا اتجاز مشہور ہوتا ہے امام نے میدان میں آ کر بتایا دین کے خلاف جو کھڑا ہوگا آلے رسول قبول نہیں کرے گا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں اے مسلمانوں مجھے بتاؤ تو سہی اللہ اکبر دین کے خلاف شراب کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے دین کے خلاف جوے کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے دین کے خلاف بے نمازی پن کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے دین کے خلاف عورتوں کو پاپ کی نظروں کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے دین کے خلاف اللہ اکبر بندروں کے ناچنے نچانے کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے امام حسین اس کے مقابلے میں آ کر کہتے ہیں صحابی کا بیٹا ہے تو بھی تجھے قبول نہیں کروں گا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا آج بھی ہے اور آج بھی دنیا میں دو ٹیم ہے وہ اللہ اکبر یزید بندروں کو نچا رہا تھا آج لوگ خود ناچ رہے ہیں اللہ اکبر کس کی فہرست میں نام لکھا جائے گا دھولکا اور گرد نوا سے آنے والوں اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اپنے ضمیر کو جھنجوڑ کر کے آواز دو آواز دو اپنے ضمیروں کو دوسروں کو آواز دینے والوں دوسروں کو صدا لگانے والوں دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والوں ذرا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور کر کے قیامت کے دن کا تصور کر کے ذرا سوچو یزید بندر نچا رہا تھا حسین نے فرمایا میرے مولا میں تجھے قبول نہیں کروں گا چاہے جتنے گھرے بڑے گھر کا بیٹا ہو تجھے قبول نہیں کروں گا جب بندر نچانے والے کو حسین قبول نہیں کرتے تو خود ناچنے والوں کو میرے امام کیسے قبول کریں گے اللہ اکبر حسینی بنتے ہو حسینیت کا دعویٰ ہے میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا لیکن پوچھتا ہوں کجا بندر نچانا اور کجا خود ناچنا دونوں میں کتنا فرق علماء سے پوچھو میں وہ انسان نہیں جو یزید کو کھلین چیت دوں میں کون ہوتا ہوں کیلین چیت دینے والا ایک بات کہ دوں اگر یزید کے حمایت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چند جملے یزید کو پریوز ذمہ کر دیں گے تو سن لو اگر پوری دنیا بھی یزید کی حمایت میں کھڑی ہو جائے ایک کترہ حسین کے خون کا یزید کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ اگر پر یزید اس پلید کا نام ہے کہ ساری گندگی ساری پلیدی ساری نجاست ساری گنڈا گردی ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کو یزید کہتے ہیں سارا حسن سارا جمال ساری محبتیں ساری وفائیں سارا عشق اور کولیمان ایک شخصیت میں جمع ہو جائے تو اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں انسان کو نارے حیدری انسان کو بے دار تو ہو لینے دو ہر کام بکارے گی ہمارے ہے حسین اللہ اکبر حسین کسے کہتے ہیں حسین اسحستی کا نام ہے آئیے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے حسین اسحستی کا نام ہے جس کا بابا فاتح خیبر جس کا بابا ولیوں کا افسر جس کا بابا خاتم الولایت جس کا بابا فاتح خیبر جس کا بابا خاتم الولایت جس کا بابا ساکی شیر و سربت جس کا بابا قسیم جنت و جہنم جس کا بابا مصطفی جان رحمت کے لشکر کا عالم بردار ہے مولا عزیشان پر رہے تھے عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہے وہ کہہ رہے تھے لیکن میں کہتا ہوں عباس کی اہمیت مجھے اس لیے بتا چلی کہ اس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں مگر علی کو کیا نام دو جس کا بھائی تو جنت دو مالک کسر ہے جس کا بھائی تو کائنات کا مالک ہے خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں جس نبی کے لیے یہ شیر پڑا جاتا ہے وہ علی کا بھائی سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کہیں مولا علی کیا کہیں اور ایک بات بتاؤں کوئی کسی کا بھی بھائی ہو کوئی ضروری نہیں کہ دنیا میں ہے تو آخرت میں بھی ہو دولکا والو نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں لیکن بات ہے جو کسی کا بھائی ہو دنیا میں ہو آخرت میں وہ ضروری نہیں دنیا میں ہے لیکن جمی نہیں تو آخرت میں اس کا مو ادھر ہے اس کا مو ادھر ہے میرے آقا نے فرمایا علی انتاقی فی الدنیا والا آخرہ تو میرا دنیا نہیں بھائی ہے آخرت میں بھی میرا ایسی ہستی حسین کے بابا ہیں بیگ گراؤن دیکھنا پڑتا ہے پس منظر دیکھنا پڑتا ہے آپ کسی مکرر کو لائے تقریر بڑی اچھی کر رہا تھا ان کی ذنہیں کہا اس کا باپ تو شرابی ہے تو اس کی ساری تقریر کا شیش محل جو ہے وہ چکنا چورو کر زمین میں دفن ہو جائے گا یہی تو ہے بیٹے کا کارنامہ کتنا بھی اچھا ہو اگر ماں باپ اچھے نہیں ہوتے تو بیٹا زمین میں تھس جاتا ہے قربان جائے قدرت کا انتخاب ہے حسین جس دین کو بچانے کے لئے تجھے کھڑا کریں گے وہ دین بھی بے مثال لانے والا بے مثال بھیجنے والا بے مثال لیکن تجھے بھی اتنا بے مثال کریں گے اللہ اکبر کہ اگر کوئی تیرا حسب و نصب دیکھے گا تو بھی اس کے تصورات کی ٹوپی زمین بوس ہوگی لیکن تیری عظمتوں کا بولن منار نظر نہیں آسکے گا اس لیے کہ باپ دیں گے تو ایسا جو فاتح خیبر خاتم الولایت ولیوں کا افسر اللہ اکبر چوتہ خلیفہ اللہ اللہ میرے نبی کا بھائی انتاخی فی الدنیا بالاخرہ ایک بات اور پردو کازی صنع اللہ پانی پتی کہتے اپنے عقیدے کی بات ہے منافق نہ سنیں ناص بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں یہ تو صرف سننا علیہ سنت کے لیے ہے کازی صنع اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ علی اس ولی کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا وہ علی کی وجہ سے جو علی آنے سے پہلے ولی بناتا توجہ ہے آدم کے دور میں تو ولادت نہیں ہوئی تھی مولا علی کی نو کے دور میں تو ولادت نہیں ہوئی تھی مولا علی کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیکن ان ساری امتوں میں بھی کوئی ولی بن رہا تھا تو علی کے فیضان سے بن رہا جو علی آنے سے پہلے وہ علی بناتا ہو وہ آنے کے بعد کیسے گل کھلاتا ہوگا وہ ہے حسین پاک کے بابا ہاں میں اور بات نہیں پڑھتا کیونکہ میرے پاس صرف مختصر سا ٹائم ہے اصل انمان پر آنا ہے اور پھر امی کیسی ہے امی کے بارے میں ابھی منقبتیں ہو رہی تھی میں صرف ایک بات پڑھتا ہوں پوری دنیا میں بڑی بڑی باپردہ عورتیں دیکھا سب عظمت والی حضرت مریم باپردہ حضرت خدیجہ باپردہ حضرت عیشہ باپردہ یہ سب پردے والی رابعہ بصری نفیسہ سب پردے والے لیکن حسین پاک کی امی کو دیکھتے ہیں ایسا پردہ کسی کے پاس نظر نہیں آتا سب پردے والی شان والی لیکن حسین پاک کی امی کیسی کیسی میرے امام کہتے ہیں ایسی ہے حسین پاک کی امی جس کا سر تو سر سر تو سر بال تو بال چادر تو چادر انسان ہی نہیں بلکہ سیدہ اتنی باغیرت خاتون کا نام ہے جس کے سر کے ڈپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا جس کا ڈپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے اسے حسنین کی امی کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلا یہ شان ہے میرے امام کی امی جان کی اب آپ سے پشتا ہوں کربلا فیرہ یہ کربلا کس لیے کربلا دین بچانے کے لئے کون سا دین جو دین آج ہماری حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے کون سا دین جو دین آج ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج فیرست بنے نہ ایمانداری کے ساتھ اگر ایمان ہے دنیا میں اور ایمانداری کے ساتھ فیرست بنے یزیدی کتنے اور حسینی کتنے ہیں تو برا مت ماننا آج بھی اتنے ہی حسینی ہے جتنے کرولا میں تھے پرسنٹیج کہتے بات توجہ برا مت من توجہ پرسنٹیج نکال لے پوری دنیا میں پونے دو سو کروڑ مسلمان بچتے کلمہ پڑتے ادھر بائیس ہزار تھے ادھر بہتر سے پرسنٹیج بنا لے آج بھی اتنے ہی حسینی ہے جتنے کرولا میں تھے اور آج بھی یزید کے ساتھ اتنے ہی مسلمان کھڑے ہیں جتنے کرولا میں کھڑے کوئی تعداد کم زیادہ نہیں ہوئی آپ کہیں گے کیسے دولکا والو عبدالجگر کو مت بولنا کہ کس مولوی کو بلایا تھا پہلی بات تمہیں مولوی نہیں ہاں گوزپا کی چوکٹ کا سگے بے ہنر لیکن آج تمہیں آئینہ دکھا کر جائیں گے کل جتنے کلمہ پڑھنے والے یزید کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی اتنے ہی کھڑے ہیں اور کل جتنے کلمہ پڑھنے والے امام حسین کے ساتھ تھے آج بھی اتنے یہ کوئی فرق نہیں آیا کسی نے کہا تھا شریع کے جشن ہزار ہے شریع کے گم کوئی نہیں حسین آج بھی تنہا اے کربلا کی طرح اللہ اکبر اگر برا نہ مانے تو آئیے ضمیر کی عدالت میں آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں میں بھی اپنے آپ کو کھڑا کروں اور میں آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں دوں گا آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں دیں گے لیکن آئیے ہم خود اپنے زمین سے فیصلہ مانگیں گے فرمایا بزرگوں نے آقا علیہ السلام کے فرمان کی حوالے سے سب سے بڑا مفتی تیرا دل ہے کسی سے فتوہ پوچھ نہ پوچھ اپنے دل سے فتوہ پوچھ اگر تیرا دل زندہ ہے تیرا ضمیر زندہ ہے مسلمان تو آ امام حسین کے شربت کی بات کر لی امام حسین کے کھچڑے کی بات کر لی امام حسین کے محبت کی بات کر لی آ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ تو حسینی کتنا یزیدی کتنا آئیے دو لوگوں کی جنگ ہے نظریاتی جنگ ہے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں حسین پاک بچانا چاہتے دین یزید لے کر کے آیا ہے نشہ یزید لے کر کے آیا ہے زندہ یزید لے کر آیا ہے شراب یزید لے کر کے آیا ہے یہ کہ کلمہ پڑھو اور جو چاہو مولانا کرو کچھ نہیں ہوتا یہ فکر یزید کی ہے اور فکر حسین یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو چاہے کرو نہیں چلتا بلکہ وہی کرنا پڑے گا جو میرے نانا کی شریعت ہے اب آپ مجھے بتاؤ آپ کس کی فکر کے ساتھ کھڑے ہو اگر تمہارے گھروں میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں فریج کی اندر تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو کیا یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو امام حسین کیا شراب کا کوئی تصور ہے نشے کا کوئی تصور ہے اللہ ہو اکبر امام علی مقام کو یہ فکر ستا رہی تھی علی اکبر جیسا بیٹا مٹی میں ملانا پڑے تو ملا دوں گا لیکن شریعت کو مٹی میں ملنے نہیں دوں گا آسم جیسا بھتیجہ مٹی میں ملانا پڑے تو ملا دوں گا لیکن نانا کی شریعت کو مٹنے نہیں دوں گا شریعت کے تحفظ کے لیے دین کے تحفظ کے لیے میرے امام نے قربانی دی کیوں حسین پاک جانتے تھے میں کربلا میں تین دن پیاسا رہوں گا مگر میرے نانا تو تین سال تک کے شابِ ابھی طالب کے اندر رہ چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو خلاصہ ہے رسول اللہ کی سیرتِ طیبہ کا تطیمہ ہے رسول اللہ کی سیرتِ طیبہ کا مسلمانوں ہم یہ سمجھتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہوا دین پھیل گیا سورٹ پلٹ آیا دین پھیل گیا کریوں نے کربا پڑا دین پھیل گیا نہیں نہیں یہ سارے موجزات تھا کہ اس کا انکار نہیں لیکن دین جو فیلا ہے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی محنتوں سے پھیلا ہے جب مکہ بالوں نے میرے نبی کا آپ کے نبی کا تین سال تک شوشل بائیکارٹ کیا تو اس وقت رسول اللہ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا مکہ کے گنڈوں نے کہ نہ ان کے ساتھ خریدیں گے نہ بکری کریں گے نہ ان کو سلام کریں گے نہ ان کے سلام کا جواب دیں گے نہ ان سے ملیں گے نہ کسی کو ملنے دیں گے نہ کھائیں گے نہ ان کو کھانے دیں گے نہ پینے دیں گے ان کے بچوں کو بھوکا مار ڈالیں گے تین سال تک کے ایک گھاٹی جس کا نام شعب ابی طالب تھا اس میں رسول اللہ کو پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا اس وقت سیدہ فاطمت الزہرہ کی عمر مبارک پانس سال یا سات سال کی تھی کچھ لوگ اور بھی بیان کرتے ہیں اتنی مختصر سی عمروں میں سیدہ فاطمت الزہرہ نے تین سال تک پیاس کے بھوک کے لمحات گزارے اللہ کے رسول کے گھر کے بچوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ درد کی پتیاں چباتے تھے رسول اللہ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ننے ننے بچے اللہ اکبر یہاں تک آ گیا چمڑا جلا کر کے پیس کر کے پھاکنا پڑتا تھا یہاں تک آ گیا درد کی چھانے چبانی پڑتی تھی آپ سے پوچھتا ہوں کسی کو درد ہو نہ دھو امام حسین کو تو یہ فکرت تھی نا کہ میرے نانا نے کتنی تکلیف سے دین پھیلایا کتنی تکلیف سے دین پھیلا اللہ اکبر مولا حسین نے کہا میرے تین دن نہیں بلکہ پوری زندگی لٹتی ہے تو لٹ جائے دین بھی کھرنے نہیں دوں گا آج ہمارے گھر میں دین ہے ہمارے گھر میں شریعت پر عمل ہے آئیے ایک مثال پیش کرتا ہوں اور مجھے وقت کی قلت بھی دامرگی نے موسم کا خیال بھی ہے اس لئے توڑی جلدی چلنا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں دین ہے ہم کہتے دین بچائیں گے دین کا تحفظ کریں گے ہمارے گھر میں دین ہے صحیح کہنا کس کے ساتھ کھڑے ہو آج جس کے ساتھ کھڑے ہو کل اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھنے کے لئے تیار ہو جانا شراب پینے والو جوا کھلنے والو نشہ کرنے والو مسجدوں کو ویران کرنے والو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والو کل یزید کے ساتھ اٹھنے کے لئے تیار ہو جاؤ کل دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانا سکے گی اپنی طبیعت سے زندگی گزارتے ہو آؤ ایک بات آپ کو کہوں ایمان لگتی بات کہوں زیان دینا اللہ ہو اکبر کربلا کی داستان آپ سن چکے اس کو نہیں دوراتا صرف اشارہ دے کر کے میں ان مقصد کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کربلا کی جنگ ہو گئی کربلا کی جنگ میں جتنا ظلم ہوا اس سے زیادہ ظلم کربلا کے بعد ہوا ماں بعد کربلا کی داستان بڑی دردناک ہے بس اشارتا آپ نے مجھ سے بھی بار بار سنا ہوگا جس طرف لے جانا چاہتا اس طرف پہنچنے کے لئے چند زینے اشارتا چڑھانا چاہتا ہوں آپ کو کربلا کی جنگ ہوئی کربلا کی جنگ میں سب کے سب شہید ہو گئے ایک بیمار زین العبدین بچے جن کی عمر بہت جا ہے وہ کم تھی اتنی کم عمر بتائی جاتی ہے کہ کوفہ کے دربار میں چیک کرنے والے نے چیک کیا کہ بالگ ہے کہ نابالگ ہے یعنی چہرے پہ داڑی کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے اسی لئے ان کو چیک کرنے کی نوبت آئی ظالموں کو پلیدوں کو ملعونوں کو اللہ اکبر شہزادہ زین العبدین ایک بیمار ہے کہیں دن کے بیمار ہے باقی سب کٹ گئے چھے مہینے کے ماسون کو بھی نہیں چھوڑا چھے مہینے کے ننے سے بچے کو بھی زبا کر دیا اور پھر بہتر کے بہتر لاشوں کی گردنیں اتار لی گردنیں اتارنے کے بعد سب کے سب کے کپڑے اتار لی یہ کپڑے اتارنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ایک لاش پر دددس گھوڑے متعین کیے ایک ایک لاش پر دددس گھوڑوں کا تائین کیا گیا اور اس کے بعد دس گھوڑوں کی تاپوں سے امام حسین کے سینے کو کچلا گیا شہزادہ علی اکبر کے سینے کو کچھلا گیا امام قاسم کے سینے کو کچھلا گیا شہیدوں کی پامالی کی گئی ان کو کچھل کچھل کر کے ان کی لاشوں کو کٹا گیا پیٹا گیا ٹکڑے کیے گئے یہ منظر بیبیوں نے دیکھا بیبیوں کے خیمیں جلا دیئے زیورات چھین لیئے بالیاں چھین لیئے سب کر لیا آخری میں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو کربلا سے کوفہ تک لے جایا گیا اور کوفہ میں اعلان کیا گیا لوگوں آؤ تماشا دیکھو ان ڈاکووں کا جو راستے میں بیٹھ کر ڈکیتی کرتے تھے لوگوں کا مال لوٹتے تھے کئی تاریخی واقعات ہیں روایتیں لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوفہ میں اعلان کیا کہ جو راستے میں بیٹھ کر کے لوٹ مار کرتے تھے ہم نے ان کو کٹ دیا ان کے کٹے ہوئے سر لارے ہیں ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے آؤ ان کا تماشا دیکھو کوفہ والوں نے کہا چلو ان کون لوٹے رہے ہیں کون ڈاکوے ذرا ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اتنے لوگ گھر سے باہر آئے کہ کوفہ میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی روڑوں پر راستوں پر اور چھتوں کا حال یہ تھا کہ کوفہ کی عورتیں چھت پر کھڑی ہوئی تھی سیدہ زینب پاک اور ساری شہزادیوں کی چادنیں لوٹ لی گئی تھی چھین لی گئی تھی شہزادی زینب کبرہ نے فرمایا نبی کے گھر کی بیٹیوں نبی کے گھر کی بیبیوں کل تک ہم ڈپٹے سے چہرہ چھپاتے تھے لیکن ظالموں نے چادنیں چھین لی ہے اللہ نے ہمیں بڑے بال اس لیے دیئے ہیں کہ ہم چادر کی بجائے بال آگے کر کے اپنے چہروں کو چھپا لیں بال آگے کر کے اپنے چہروں کو چھپا لیں اب بھی ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے اب بھی ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے اگر میری قوم کی بیٹیا یہاں موجود ہے بہنیں یہاں موجود ہیں ان سے پوشتا ہوں جن کی چادریں چھین لی گئی تھی انہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا کر پردہ کیا میری قوم کی بیٹیوں تمہارے گھر میں تو دو دو ہزار کے ڈپٹے پانچ پانچ ہزار کے میچنگ ڈپٹے موجود ہیں پھر بھی اگر تم بازاروں کی زینت بن رہی ہو تو تم یزید کے خیمے میں کھڑی ہو یا سیدہ زینب کی کنیزی میں کھڑی ہو ولی میں میں سر کی بال کی نمائش کرنے والی میری بہن بتا تو قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھے گی یزید کے ساتھ یا سیدہ زینب کی کنیز بن کر کے یاد رکھنا دنیا کے اندر اپنے لیے جو ٹائٹل سمار لو جو ٹائٹل اپنے آپ کو دے دو سب ٹائٹل تمہیں لوگ دے دیں گے لیکن قیامت کے دن تمہاری آخرت کے فیصلے تمہاری میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے بتاؤ اللہ اکبر اس غیرت کو کیا نام دیا جائے کہ سروں کے ڈپٹے چھین لیے گئے ہیں ان کے جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے گھر میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے ڈپٹے چھینے گئے سیدہ زینب پاک میں فرمایا چہرے پر بال ڈالو اور بالوں سے اپنے چہرے کی حفاظت کر لو اللہ اکبر میں اس پر کیا تفسرہ کروں میرا کلیجہ مو کو آتا ہے نبی کی وہ شہزادی جسے سیدہ زینب کہتے ہیں زینب وہ ہے جس کو ازان کان میں دینے والے رسول اللہ ہے جس کو گھٹی دینے والے رسول اللہ ہے جس کا نام رکھنے والے رسول اللہ ہے جب گود میں لاکر سیدہ زینب دی گئی لوگ اتنے ہی سمجھتے ہیں کسی امام حسن امام حسین کو حضور نے ازان دی گھٹی دی میں کہتا ہوں یاد رکھو زینب پاک کی بادری کو سننے والوں اگر حسن امام حسین کے کان میں ازان رسول اللہ نے دی ہے تو زینب اس مقدس خاتون کا نام ہے جس کے کان میں ازان دینے والی ذات بھی رسول اللہ کی ذات ہے جس کو گھٹی دینے والی ذات بھی رسول اللہ کی ذات ہے اگر سیدہ زینب کو سننا ہے تو چند چند سکن مجھے دے دیں جس نے پانس سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں جس نے کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر عورتوں میں بیان کی اسے سیدہ زینب کہتے ہیں جو پورے مدینے میں سب سے مالدار شوہر کی بینی تھی اسے سیدہ زینب کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اتنے مالدار تھے کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک فقیر کو تین تین ہزار بکریاں سوپ دیا کرتے تھے یہ اس عظیم نازوں نعم پلنے والی شہزادی اور ملکہ کا نام ہے سیدہ زینب باپ ہے علی ماں ہے فاطمہ نانا ہے رسول اللہ حضور علیہ السلام نے گود میں لیا خوبہو بچپنا سیدہ فاطمہ کی طرح تھا ملتی جلتی شکلتی سیدہ سے آقاق سے بولا علی نے اور سیدہ نے اس کی بابا نام کیا رکھے فائیں اس کا نام رکھو زین اب زین اب زین اب اس کا نام رکھو زین اب زین اب مطلب کیا باپ کی زینت باپ کی زینت تو جس کو دیکھ کر لو کہے بیٹی ایسی ہے تو بابا کیسا ہے بیٹی ایسی ہے بابا کیسا ہوگا آبروے باپ باپ کی زینت یونیک سب سے ہٹ کر ویسے حضور علیہ السلام کو یہ نام بہت پسند تھا زین اب حضور کی دو بیویوں کا نام زین اب تھا حضور کی ایک شہزادی کا نام زین اب تھا اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اب یہ چوتھی زین اب تھی زین اب نام بہت پسند تھا اور زین اب نام خدا جانے کیا تاثیر ہے جیسے نام فاطمہ کی میٹھاس زبان سے نہیں جاتی کئی دن تک ایک بار نام لے تو کئی دن تک کے لذت باقی رہتی ہے خدا نے سیدہ کے سد کے سیدہ زینب کے نام میں بھی وہ آثار رکھا ہے کبھی وقت رہا سیدہ زینب کا کردار پڑھیں گے لیکن ایک بات کہتا ہوں جس نے کوفہ میں درس قرآن تفسیر قرآن بیان کیا پانچ سال میں قرآن کی حافظہ ہو گئی ڈائریکٹ علی کی خیرات ان کی نالائن سے علم و نصیب ہو جاتا ہے جس کی نالائن کے تصدقات کی یہ خیرات ہو اللہ اکبر جو اس نے ڈائریکٹ جانوے تلم مستحق کیا ہو علی کے سامنے بیٹھ کر ناتق قرآن سے جس نے قرآن سیکھا وہ زینب پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا سیدہ زینب پاک آج ان کا حال یہ ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی ہیں پیروں میں ہدکڑیاں ہیں اوٹوں کی ننگی پیٹ پر ہے اور اس کے بعد سیدہ زینب پاک نے فرمایا بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھک لو بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھک لو چہروں کو چھپالو وہ رسول جس نے حاتم تائی کی بیٹی کا ننگا سر دیکھ کر کہا تھا جس بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی بتایا تھا جس نے کافروں کی بیٹی کو بھی کھلے سر دیکھنا گوارہ نہ کیا آج ان کی اپنی خود کی بیٹیاں کوفہ کے بازاروں میں بغیر ڈپٹے کے بغیر چادر کی تھی لیکن بات جو کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کربلا سننے والوں داستان حسین سننے والوں یہ ہے کہ جب یہ لٹا پٹا کافلہ کربلا میں قدم رکھتا ہے تو کوفہ والوں کے جذبات یہ تھے چلو لٹیروں کی کٹے ہوئے سر دیکھیں گے لٹیروں کی بیٹی اور بیبیوں کا تماشا دیکھیں گے ان جھوٹ بولنے والے مکار لانتیوں نے جھوٹ بولا کیونکہ ان کو پتا تھا اگر وہ یہ کہہ دے کہ آلِ رسول کو کاٹ کے لارہے ہیں توجہ ہے کہ آلِ رسول کو کاٹ کے لارہے ہیں تو کوفہ میں کوہرام مجھ جاتا آلِ رسول کی بیٹیوں کے پہاتوں میں زنجیر اور رسریاں بان کے لارہے ہیں تو کوفہ میں کوہرام مجھ جاتا وہ جانتے تھے کوفہ والے کتنے بھی دغاباز ہیں لیکن آلِ رسول کا نام سن کر جذبات میں تو آنا یہ فطری عمر ہے یاد رکھنا نبی کی آل کی محبت کو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے فطرت میں اگر کوئی فطرت بغیر جی نہیں سکتا جیسے مچھلی کی فطرت میں پانی ہے جیسے مچھلی کی فطرت میں پانی ہے شہد کی مکھی کی فطرت میں چھتا ہے جیسے تتلی کی فطرت میں پھول ہے جیسے بلبل کی فطرت میں گل ہے اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں محبت اہلِ بیعت ہے اگر نصب سلامت ہے خون پاک ہے باپ ایک ہے ماں نیک ہے تو آدمی آلِ رسول کی محبت کے بغیر جی ہی نہیں سکتا اللہ اکبر جس گود میں دودھ کی شرافت ہوگی مذہب کوئی ہوگا مصلق کوئی ہوگا لیکن اہلِ بیعت کا گستاخ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قدرت نے یہ فطرت میں رکھ دیا ہے جیسے اندھیرے میں بھی آدمی کھائیں تو لکمہ مو میں ہی جاتا ہے ناک میں نہیں جاتا ایسے اگر شرافت ماں میں ہے اور باپ میں یکتائی ہے تو اس وقت انسان اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے سکھوں کو دیکھیں وہ بھی اگر شرافت پر قائم ہے تو وہ بھی علی اور اولاد علی کا ذکر کرتے آپ کو نظر آئیں گے ہندو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر امام حسین امام حسن پنجتن پاک کی تعریفیں بیان کی ہے یہود اور عیسائی جو نے بھی تذکرہ کیا ہے لیکن بات اس کی طرف نہ لے جاتے بھی اگر آپ دیکھ ہے تو لیٹ پر جا کر سرچ کر لو کون کون تعریف کرتا نظر آتا ہے کون کر اللہ اکبر ہندوستان میں اب بھی ہندوستان کے اندر جب محرم آتا ہے تو ہر مذہب کا انسان کسی نہ اعتبار سے امام عالی مقام ہم نے پوچھا حسین سے تمہارا کیا رشتہ ہے تو انہوں نے کہا حسین سے رشتہ یہ کہ حسین صرف مسلمانوں کا امام نہیں ہے کیونکہ حسین نے یزید کا مقابلہ کر کے ہماری بیٹیوں کی بھی عبر کی حفاظت کی ہے یزید تو سو تیلی ماں کو بھی کتے کی نظر سے دیکھ رہا تھا مہرمات کے رشتے کرا رہا تھا جس یزید کو دھول چٹا کر رشتوں کو تحفظ دیا ہے اس کو حسین کہتے کہ حسین نے تیرا کلمہ بچایا ہے لیکن ہماری بیٹیوں کی عمرو بچائی نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری ذکر شہدائے کربلا اولاد غوث عظم انسان کو بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کربلا کے میدان سے کوفہ چلا لش کر وہ چکٹا پھٹا کافلہ کوفہ والے تماشا دیکھنے آئے تھے آل رسول کا آل رسول کو آل رسول نہ کہا کیونکہ جانتے تھے اگر آل رسول کو آل رسول کہہ دیں گے تو اینڈ سے اینڈ بچ جائے گی اس لیے یزیدیوں کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے آل رسول کو مشکوک کرنے کا انہوں نے کہا لٹیروں کو لا رہے ہیں جو راستہ مارتے تھے ان کو لا رہے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں عورتیں چھت پر تھی اور اوٹ کی ننگی پیٹو پر نبی کی شہزادیاں تھی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے میں نے بتایا عبداللہ ابن جعفر تیار بہت مالدار تھے زینب کبرہ کا حال یہ تھا کہ اگر گھر میں رہتی اور کوئی مفلس عورت آتی تو اس کو اتنا مالا مال کر دیتی کہ دوبارہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن آج اتنی مجبور تھی کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی اونٹ کی ننگی پیٹ پر تھی کم سے کم چھے یا سات دن بھوک پیاس کو ہو گئے تھی کم سے پیاسے رہنے کو راستے میں پانی دیا گیا لیکن سیدہ زینب نے غیرت کے ساتھ یہ کہ انکار کر دیا تمہارا پانی نہیں پیئیں گے کھانا دیا گیا سیدہ نے کہ تمہارا کھانا بھی نہیں کھائیں گے لانا تھے تم پر تم نے میرے بھائی کو بھوک پیاسا شہید کیا سکینہ بتایا جاتا ہے لوگ سکینہ بھی کہتے ہیں اور اس وقت سیدہ سکینہ کو ملکہ سیدہ زینب کے ساتھ سیدہ زینب کے ساتھ باندھا گیا تھا بڑی عورتوں کے ساتھ ننی بچی کو باندھنے کی کہ اندر مکر یہ تھا فریب یہ تھا کہ اگر وہ خواتین اٹھتی ہے تو سکینہ کو درد ہوتا ہے اور اگر سکینہ کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے تو شہزادیوں کو بڑی عمر کی عورتوں کو نیچے جھکنا پڑتا ہے اس اوٹ کی ننگی پیٹ پر شہزادی سکینہ اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھ کر ڈالا گیا جب کوئی کسی سید کا ہاتھ عدب سے چونتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے ایک دن سیدہوں پہ وہ بھی گزرا ہے دین کے لئے اللہ کی شریعت کے لئے اللہ اکبر کہ ان کے ہاتھ باندے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی پیر نصیر نصیر کہتے ہیں تماشے مار لو خیم جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی اور عداوت کے نصیر کچھ نکچ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی شہزادہ زین العابدین کی قیفیت یہ گلے میں توق ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اونٹ کی نکل زین شہزادہ زین العابدین کے ہاتھ میں سر جکا کر روتے ہوئے چل رہے ہیں ایسے میں کوفہ کے اندر چھت پہ بیٹھی ہوئے عورتیں آپس میں کہتی قیدی قیدی ہوتے ہیں اسیر اسیر ہوتے ہیں قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے ایک کام کرو ان قیدیوں کو اسیروں کو خاندان کون سا ہے کیا جرم تھا نہیں تھا یہ سب چھوڑو یہ حکمرانوں کا کام ہے ان کو صدقہ دو سواب پاؤ گرم گرم روٹیاں خجور کے جو چند جو دانے ادھر پھینکے اور عورتوں نے کہا صدقہ 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 یہی پر تمہیں لانا چاہتا تھا میری قوم کے جوانوں اصل عنوان میرا یہ ہے آپ گوھر کریں جس وقت صدقہ بول کر صدقہ بول کر سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی طرف وہ روٹیاں بڑھائی گئی کتنے دن کی بھوک اور پیاس تھی چھے یا سات دن کی بھوک اور پیاس تھی توجہ کرنا اگر آپ میری یہ نہیں کرتا افطار اور جیسے وہ اعلان کرتا آدمی نہ آزو میں دیکھتا نہ بازو میں نہ بھائی کو دیکھتا سیدہ مئی کے مہینے میں افطار کے وقت وہ شربت اور پانی تھنڈے گلاس پر ہاتھ بڑھاتا اور پیتا ہے یہ پندرہ سولہ گھنٹے کی پیاس آدمی سب گئے زیورات چھین لیا گئے علی ازگر کا جھولا تک لوٹ لیا گیا ہے زین لابدین کے نیچے کا چمڑے کا بستر تک چھین لیا گیا ہے کچھ نہیں رکھا گیا کچھ نہیں ہے پاس میں سب چھین لیا گیا ہے اللہ اکبر لیکن آل محمد کا تقوی اور دین پر عمل دیکھیں پریزگاری دیکھیں اور اس کے بعد سوچو کس کے ساتھ کھڑے مسلمان خاص طور پر سنیوں کو کہتا ہوں شہادت امام حسین کو کھچڑے اور شربت میں تولنے والی میری قوم اتنی سستی حسینیت نہیں ہے کہ شربت اور کھچڑے کی بنیاد پر کوئی سری حسین ہی ہو جائے جب تک دین کا درد نہیں سمجھو گے جب تک شریعت کا قانون نہیں سمجھو گے جب تک امام حسین کا اصل مشن نہیں سمجھو گے اس وقت تک حسینیت کا تصور نہیں کر سکتے میرے جملے لگے تو معاف کر نہ لیکن یاد رکھو چھے سات دن کی بھوکی پیاسی شہزادی کے جب دامن میں روٹی کا ٹکڑا پہنچا صدقہ صدقہ شہزادی سکینہ سات سال کی بچی تھی لیکن اس بھوک اور پیاس کے بعد بھی کھایا نہیں پھوپی کے کان میں پہنچا پھوپی اممہ ہم تو آلِ رسول ہے نا پھوپی اممہ ہم تو آلِ آس کے بعد نانا کا حرام کیا ہوا صدقہ آج ہم پہ حلال ہو گیا اب یہ صدقہ حلال ہو کہ ہم کھا سکتے سیدہ سکینہ نے یہ سوال کیا سیدہ زینب کے دل پہ تیر لگا غصے میں آکے جلال میں بلند آواز سے کہو کوفہ کی عورتوں ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہم آلِ محمد آلِ محمد ہم پہ صدقہ حرام ہے لے جاؤ صدقہ کسی اور کو کھلانا ہم صدقہ نہیں کھاتے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک سوال پجھنا چاہتا ہوں صدقہ صرف آلِ رسول پر حرام ہے بس توجہو صدقہ صرف آلِ رسول پہ حرام ہے لیکن وہ روٹی تھی وہ پاک ہے طیب ہے طائر روٹی نہ پاک ہے پاک ہے صدقہ آلِ رسول پہ حرام ہے اگر کوئی دوسرا کھائے تو حلال ہے لیکن آپ سے پشت ہوں وہ صدقے کی پاک اور پاک روٹیاں آلِ نبی پر بطور صدقہ حرام تو سات سال کی ننی سی بچی بھی چھ سات دن کی بھوک اور پیاس کے بعد صدقہ موں میں ڈالنے تیار نہیں کیونکہ رسول اللہ نے حرام کیا ہے ہے نا یہ امام حسین کی فکر ہے یہ ترویت ہے سات سال کی بیٹی کو اب آپ سے پشت ہوں وہ روٹی جو پاک اور پاکیزہ ہے لیکن صدقے کی ہے آل رسول نے نہیں کھایا کیونکہ نبی نے حرام کیا وہ صدقہ نہیں کھا رہے ہیں سات دن کی بھوک کے بعد اور تم سود کا دھندا کیسے کر رہے ہو تم سود کیسے کھا رہے ہو وہ سود جو سور اور خنزیر کی طرح حرام ہے وہ سود کھا کر حسین ہی ہو لوگوں کو برا لگتا ہے حمیل القادری بہت سات تو بولتا ہے میں نے کہا جس دن تمہاری خوشی کے لئے بولوں خدا اس دن مجھے زبان نہ دے اس تقریر پر میں لانت کروں جو آپ کی خوشی کے لئے اور خوشامت کے لئے جھوٹی ہو مجھے لوگ گالیاں دے تو دیتے رہے لیکن تمہاری نہیں میں تو اپنے رب کی خوشی کے لئے کہوں گا کیوں کیوں کہ مجھے حسینیت سے خدا نے حصہ عطا کیا ہے او سود کے دندے کرنے والو وقت کے یزید تم میں اور یزید میں فرق کیا وہ بھی یزید یہی کہتا تھا کہ جو چاہو کرو کلمہ پڑھ تم بھی وہی کہہ رہے جو چاہو کرو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے تیار رہے مسجدوں کو ویران کر کے یزید کی فکر زندہ کر رہے ہو دو ریکٹ پڑھ کے مسجدوں سے بھاگ جاتے ہو شرم نہیں آتی جو قوم تین پین گھنٹے تک زنا کی فلمیں دیکھے اس کی کمر نہیں دکھتی لیکن مسجد میں بیس منٹ زیادہ بیٹھ جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے توجہ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے اس کا حسینیت سے کیا تعلق ہے یاد رکھنا حسینی کہلانا آسان ہے حسینی بن جانا مشکل ہے خاجہ حسن نظامی نے کہاں تک انصاف کیا لیکن خاجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ یزید اس پاپی کا نام ہے سب کو نہیں دیکھ سکتا میں لیکن یہاں بیٹھ سن لے کوئی سن لے بہت اچھا سن رہے دھولکا والو آس پاس سے آنے والو آپ کی محبت زندگی بھر یاد رہے گی لیکن تھوڑا سن لیں ایک بار نبی اور آلی نبی پر بلند آباس دروشی مسجدوں کو ویران کر کے حسینیت کا تصور نہیں یزید کے یہاں اس کے جو چمچے تھے جمعہ کی نماز میں اتنی دیر کی کہ اثر کا وقت بھی جانے لگا کسی نے ٹوکا رہے جمعہ تا چلا گیا اثر کا وقت بھی جا رہے سورج گروب ہونے کے قریب ہے تو یہ سلمان اللہ قبلے سے پھر دیتا ہے آپ سے پشتا دھولکا والو بتاؤ اگر سنت سے کوئی مو پھر لے تو اس کا چیرہ قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہتا اللہ قبر میں مو قبلے سے پھر دیتا ہے جس قوم نے فرض سے بھی مو پھر لیا ہو اس قوم کا قبر میں کیا حال ہوگا فرائض سے بھی جو قوم مو پھر لے بولو فرض سے مو پھرا کے نہیں پھرا فجر و بستر پر جا رہی ہے زہر مارکٹ میں جا رہی ہے اثر کا حال یہ دوستوں کی محفل میں جاری ہے مغرب بچوں کے ساتھ گفشپ میں جاری ہے اشا نین کی اونگ میں جاری حسین اور ان کی پاک امی اور ان کے پاک نانا ان کے ابا ان کے بابا آپ کی آنکھوں کو قبول کرے آپ کی آنکھیں تو میری آنکھوں سے بہت اچھی ہے میرے گنےگار آنکھوں کے اندر شاید گناہوں کی ملاوٹ ہو میرے گناہ قبول ہو میرے آنسو قبول ہو یا یا یرد ہو جائے مجھے اس پر یقین نہیں لیکن آپ کی آنکھیں تو بہت قیمتی آنسو بہا رہی ہے بارگاہ زہرہ میں آپ کی آنسو قبول لیکن ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو ہم امام حسین کا نام لیتی رہے حسین پاک کی قربانیوں کی ہم نے قدر نہ کی بتاؤ اگر یزید کا کردار امام حسین کو تڑپاتا تھا تو کیا ہمارا کردار امام حسین کو نہیں تڑپاتا ہوگا جب میرا کوئی جوان کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز حرام تعلق قائم کر کے اس کے ساتھ زنا کا منصوبہ بناتا ہوگا تو وہ تیر گناہ کا امام حسین کے جسم پہ نہیں بلکہ وہ تیر امام حسین کے دل پہ چلتا ہوگا اے چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھیکنے والو تمہارے چہرے پہ چلنے والا وسترہ چہرے پہ بعد میں چلتا ہوگا پہلے یہ امام حسین کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا جس وقت تمہارے گھر میں شادی میں ڈیجے بچتا ہوگا امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی امام یہی نہ سوچتے ہوں گے شہزادہ علی اکبر تصویر مصطفیٰ کو کیا میں نے اسی دن کے لئے لوٹایا تھا قاسم کی جوانی اسی دن کے لئے لوٹائی تھی سیدانیوں کی چادریں اسی دن کے لئے لوٹی گئی تھی ہائے یزیدیوں نے تو حسین کی قدر نہ کی لیکن حسین کم سے کم تم تو قدر کر لیتے اپنے مولا حسین کی کم سے کم تم تو خیال کر لیتے مولا حسین کی خوشی کے لئے آؤ کتنی دور جاؤگے کب تک دین سے دور رہوگے کب تک نمازوں سے دور رہوگے کب تک سنتوں سے دور رہوگے کب تک سوت کے دھندے کر کے سور کی طرح مردار کھاتے رہوگے کب تک شراب پی پی کر کے نجس پی شاک گلے کے حلق کے نیچے اتارتے رہوگے در نہیں لگتا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ جس نے شراب پیا ہوگا نشہ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چیرہ سور کی طرح ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر جس نے شراب اور نشے میں ڈوب گیا میں محمد اس سے بیزار ہوں آقا فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ اپنی رحمت کی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے جو نماز ترک کر دیتا ہے کب تک تک حسین کی قربانیوں کی تم نے قدر نہیں کی شہزادی سکینہ کی قربانیوں کی قدر نہیں کی شہزادی زینب پاک کی قربانیوں کی قدر نہیں کی معافی مانگ لو حسین اتنا سخی بادشاہ ہے اتنے بڑے جفا کار حور کو جب میرے آقا نے آواز دی ہے کوئی اللہ کے دین کا محافظ ہے کوئی اللہ کے دین کا مدد گار اس وقت تو حضرت حور یزیدی کردار کو یزیدی خیمے کو چھوڑ کر آئے مولا مجھے معاف کر دو میرے امام نے کہ حور یہ بھی نہیں کہا میں نے معاف کیا توجہ کربلا کی تاریخ پڑھو جب حور نے کہا آقا معاف کر دو یہ نہیں کہا میں معاف کی حور جات جہنم سے آزاد ہے سیدھا جنت کی اس لیے کہ اگر ہم کسے کہنا میں نے تجھے معاف کیا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اتنی شرمندگی دینا بھی دشمن کو گوارہ نہ کی اگر وہ دوست بننے کے لیے آتا ہے اب تک یزیدی خیمے میں کھڑے تھے نہ معاف کر اگر گلتی کر تو سادات اور علماء میری اصلاح کر دے آج میں ہاتھ جڑ کے تم سے معافی مانگ لگا لیکن یہ کہتا ہوں دیکھو نام کے اعتبار سے حسینی ایمان اعتبار حسینی اور نعرے کے حسینی رونے حسینی عقیدے نہیں سنیں گے آج کے بعد کسی بھی خوبصورت عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ یزیدیت ہے یہ یزیدیت ہے میرے بھائی یہ یزیدیت ہے جس طرف جا رہے ہو یہ یزیدیت ہے اگر مسلمان سچا حسینی بن جائے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں توجہ اگر مسلمان سچا حسینی بن جائے آج بھی پوری دنیا میں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے تو پھر کہہ دینا اگر یقین نہیں آتا تو سنو ایک ہسینی آیا تھا ایک ہسینی اس ہندوستان میں آخر کیا چاشمی تھی کیا کشش تھی ایک ہسینی نبی لاک کلمہ پڑھا گیا آج تو تیس کروڑ کرنا پڑھنے والے ہیں اگر سچے حسینی بن جاؤ ہر گھر میں اسلام پھیل کر کے رہے آپ کھچڑا شربت کرتے رہے ہم بھی کرتے ہمارے باپ دادا بھی نیاز نظر سب کیجئے لیکن اتنا کہوں گا شربت والے حسینی بننے بننے سے پہلے کردار والے حسینی بنو اگر یزید پاپ کی نظر ڈالتا آپ ہی پاپ نہ بنے حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اگر کوئی خوبصورت عورت سامنے آگئی اور بندہ یہ سوچ کر نظریں جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم کا حق دار قرار دیتا جنت نعیم کا حق دار اسی وقت اللہ اسے بے حساب قرار دیتا یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے وہ عجر نہیں ملتا جو گناہ سے بچنے پہ عجر ملتا ہے کیونکہ نیکیاں کرنے پہ سواب ملتا ہے گناہ سے بچنے پہ ڈائریک جنت کا وعدہ ہے جو اللہ سے درا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے درا گناہ سے محفوظ رہا اس کے لئے ایک نہیں بلکہ اللہ اسے دو دو جنت اطاف فرمائے گا اس لئے آج کے بعد توبہ کرو مولا حسین کی روح پاک کو منالو آج کے بعد میوسک سنیں گے عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے داڑیاں منڈا کر نہیں پھکوائیں گے لوگ میں نے جب کہنا داڑی منڈا کے لوگ گھٹویں پھکواتے ہیں تقریر کی بات ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہ حضرت میں گھٹر میں نہیں پھکواتا میں سمیٹ لیتا ہوں اور اس کو کہیں اور ڈلوا دیتا ہوں میں نے ختم کروں بات مکمل کو ایک بات کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں میں کیسا لگوں گا حضرت داڑی رکھوں گا تو میں نے کہا پھر منافقت مت کر میرے جملے تھوڑے ترک اور میں تو گوزپاک کو جب پڑھتا ہوں تو ہم لوگ تو بہت میٹھی میٹھی کرتے کیونکہ آئندہ آنا بھی ہوتا ہے بیان کے بعد کھانا بھی ہوتا ہے لیکن گوزپاک کیا کہتے تھے پتا ہے اٹھا کے دیکھو ان کے خطبات کہتے تھے او ملہیدو گوزپاک کہتے تھے او ملہیدو او زندیق صدر جاؤ ان کا حق تھا کیونکہ وہ اتنے نیک تھے ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو لیکن اتنا ضرور ہے منافقت یہ سوچتے ہو داڑی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا پھر امام حسین کیسے لگتے تھے اچھے لگتے تھے ماذا اللہ کہ کچھ اور لگتے تھے اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ داڑی رکھ کر اچھائی تو لگے گا جب امام حسین ابن زیاد بدنی آد بانی یہ فساد اس مردود کے دربار میں ان کا کٹا ہوا سر لایا گیا تو ابن زیاد نے کہا حسین واللہ میں نے تجھ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا مولا حسین اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت ارے حسین کتنے خوبصورت تھے مجھے یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیشا گئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ارے چودہ سو سال کے بعد جب حسین ہی اتنے خوبصورت ہے تو حسین کتنے جو میرے مولا حسین کی غلام میں اختیار کرنے جنازے میں بھی اس کا چیرہ چمکتا نظر آتا ہے جنازے میں اس کا چیرہ روشن نظر آتا ہے سچے حسین تو بن جاؤ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بھیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے مگر یاد رکھنا اگر اسی طرح نشے کو پرموٹ کر تیرے نہیں چھوٹتا مولانا نہیں چھوٹتا میں نے کہا حسین پاک جب اللہ کی توجہ کرنا توجہ میں اسی طرح بیاب کرتا ہوں معاف کرنا جب حسین پاک اللہ کی خوشی کے لیے مدینہ جیسی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں بتا آپ کو حسین ہی ہونا حسین پاک کی مرضی کیا ہے مدینہ منورہ میں رہنا اللہ کی مرضی کیا ہے نہیں رہنا آپ کو کربلا جانا ہے ہے مدینہ جیسی کوئی چیز جہاں جبریل بھی آنے کے لیے بے چھین رہتے ہیں بے لقائیار ان کو چھین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل اسی درہ چھوڑ گا کون نہیں جاتا مدینہ منورہ ارے لوگ جینا نہیں وہاں مرنا چاہتے ہیں مدینہ شریف میں لیکن حسین ہی حسین ہے حسین حسین ہے خود کی مرضی مدینہ میں رہے اللہ کی مرضی کرولا جاؤ اللہ تیری مرضی پہ میں مدینہ چھوڑتا ہوں جب مولا حسین اللہ کی خوشی کے لیے نبی کی خوشی کے لیے مدینہ جیسی پاکیزہ چیز چھوڑ سکتے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبانے کے لیے اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے تم نشہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہ گندی اور ناپاک اور نجس چیز جو سور کی طرح ناپاک ہے خنزیر کی طرح جس اللہ نے جہاں وہ سور حرام کیا اس اللہ نے وہی پر شراب اور نشہ بھی تو حرام کیا تو سور کے نام سے نفرت آتی ہے تو شراب کے نام سے شوق کیوں ہے شراب کے نام سے محبت کیوں ہے نشے کے نام سے محبت کیوں ہے چھوڑ دو شراب چھوڑ دو نشہ توبہ کر لو منالو حسین کو منالو رسول اللہ کو منالو اللہ کو دنیا اور آخرت سمر جائے گی اور اگر آج بھی کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے رہے کیا بنے گا اپنا یزید کے ساتھ اٹھو گے تو امام حسین قبول کریں گے ان کے نانا قبول کریں گے نہیں بلکہ جاتے جاتے این بات کر دوں چار مصرے گریب نواز کی طرف منصوب ہے غیرتے گریب نواز دیکھیں گریب نواز کی طرف جو چار مصرے منصوب ہے انہوں نے روبائی کہی اس کو روبائی کہ کیا کہا شاہ استو حسین بادشاہ حسین شاہ ہیں حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے سرداد نداد دست دردست یزید سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں حقا کی بنا اللہ اللہ استو حسین حقیقت یہ کلمہ اللہ 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 کی بنیاد کون ہے امام حسین چار مصروں کو آپ گوھر سے دیکھیں تو سوچیں گے تو پتا چلے گا تین مصروں میں امام حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں ہے ایک مصرے میں یزید کا نام ہے امام حسین کا نام کچھ سمجھیں گریب نواز کی گہرت یہ ہے کہ جس مصرے میں حسین ہوں گے اس مصرے میں یزید نہیں ہوگا آج فیصلہ ہو جائے لکھنے والوں نے کہا تک لکھا کہ گریب نواز کا ہے نہیں میں محس میں نہیں پڑھتا میں ایک ناسے کی ایسے سے بات کرنا بس کون مہین و دین تھا لکھنے والا مجھے نہیں پتا لیکن بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ نابالک محققین آج کل بے پناہ تحقیق ایک روایت موضوع ضرب ہے نابالک ضرب ہے پھر بھی نابردستی کی چھانبین کرتے تا اپنی بھی چھانبین ہو جائے میرے عزیز تب پتا چلے گا باوہ کا حکم ہے وہ شیر پر دیا جائے زکر حسین ہوگا اب چوک چوک پر تیرا یزید میرے جھوٹے کی نوک پر چوک کہیں کہیں بنتے میرے عزیز یہ کہے گھر گھر میں زکر حسین اور ایک بات آپ بتاؤں شاعر نے پتا نہیں کس نے جس نے بھی کہا ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں دیوان لوگ ہیں ملنگ لوگ چوک چوک کا ذکر حسین محتاج نہیں ہے نبی نے ایسا پاون کیا ہے کہ جب نماز پڑے گا تو ہر قادہ کے اخیر میں میری آل پر تجھے ہی نہیں تیرے باپ کو بھی درود پڑھنا پڑے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر اہل بیع ایسی محفلیں کبھی کبھی سجدی ہے لیکن نماز کی محفل تو پانچ وقت روز سجدی ہے جب آدمی درود پڑھتا اللہ مسل علی محمد والا آل محمد تو یہ آل محمد کون ہے لوگوں سے پوچھ لیا جائے وہی تو آل محمد ہے بیت ہم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیر النساء حسین وحسن مصطفی حضور اور ان کی آل حضرت امام شافی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وهم علی وسیلتی ارجوب ہی معطو غدن بی دل یمین صحیفتی کہتے کہ آل محمد میرا وسیلہ ہے میرا ذریعہ ہے اور اللہ رسول تک پہنچنے کا میرا وسیلہ ہے اور میرے نام عمال کو اگر میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا میری کتابوں کی وجہ سے نہیں عبادتوں کی وجہ سے آل محمد کے صدقے میں دیا جائے اور کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا یہ فرض ہے فرض کہتے ہیں آل نبی کی محبت ہم پہ فرض ہے اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے اور چوک چوک اور گلی گلی کا سوال ہی ذکر حسین اتنا نہیں ہو نا چی میں نے کہ نبی نے اتنا پابن کیا کہ تیری ہر نماز میں ذکر اہل بیت سلام اہل بیت پر برحال ارز کیا کر رہا تھا بات دور نکل گئی میں بات پوری کروں کہ کہ کہتے ہیں تین مصروں میں حسین پاک کا نام یزید کا نہیں اور ایک میں یزید کا ہے یعنی آپ کی غیرت میں عشق کو گوارہ نہیں جس مصرے میں حسین ہوں گے اس میں یزید نہیں ہوگا اور جس میں یزید ہوگا اس میں حسین نہیں ہوں گے یہ کس کی غیرت ہے غریب نواز کی جب غریب نواز کی یہ غیرت ہے تو اللہ کی غیرت کتنی ہے اللہ ایک دل میں حسین اور یزید کو کیسے جمع کر دے گا جیسے گندگی اور خوشبو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ویسے یزید اور امام حسین بھی ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اگر دل میں پاپ ہے یزید کے کردار کا حسین نہیں ہے اور اگر حسین ہے تو پاپ نہیں ہے اپنے آپ میں جھک کر دیکھو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن برا لگے معاف کرنا کوئی جملہ خلاف شرح اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے استغفر اللہ انہ رب غفور الرحیم السلام علیکم